انٹرنیٹ پر اتنے ورڈس اپ آ چکے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ کونسا ورڈس اپ استعمال کریں کونسا ورڈس اپ بیسٹ ہے کونسا سیف ہے اینڈ کونسا لیگل اینڈ افیشل ٹو یوز ہے کس میں ہمیں زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہی ہیں ان سب کا میں جواب دینے والا ہوں تو سب سے پہلے تو بات کریں گے فیچرز وائز کس ورڈس اپ میں ہمیں زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں بات سیریز ہی ہے جو بھی ورڈس اپ کے مارڈز ہیں اب وارڈز کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دوں گا لیکن فیلال بات کرتے ہیں کہ ورڈس اپ کے جو مارڈز ہیں لائنگ جی بی ورڈس اپ، پینک ورڈس اپ، سائیبر ورڈس اپ، یو ورڈس اپ، میں پتہ نہیں کیسے کیسے بھی ورڈس اپ جو بھی ہیں ان میں ہمیں زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اب ان زیادہ فیچرز کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا ماسٹر مائنڈ ہے اور وہ ماسٹر مائنڈ ایک بندہ ہے جو یہ واتس اپ بنا رہا ہے اب بیسیکلی ان زیادہ فیچرز کی لالچ میں ہر کوئی بندہ یہ واتس اپ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ان لیگل تو یوز ہے دوسرا اس کے مندر کوئی بھی ہمیں سیکیورٹی سے نقصان یہ ہے کہ اس سے آپ کا اکاؤنٹ بیل ہو سکتا ہے چوتھو لکسوان یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو end to end encryption تو بلکل ہی دیکھنے کو نہیں ملتی یعنی کہ آپ لوگ کسی سے بھی بات چیت کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے وہ جو بات چیت ہے وہ صرف آپ دونوں کے درمیانے نہیں بلکہ اور بھی دس پندرہ بندے اس بات چیت کو سن رہے ہو دیکھ رہے ہو سو end to end encryption اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی and last but yes not the least which is spam or virus جو آپ لوگ وٹس اپ کے موڈز آپ لوگ نے انسٹال کر رکھی ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک تو spam ہو یا پھر ایک وائرس جو کہ آپ کے پورے سسٹم کو ہی hang کر دے گا and آپ کے سارے کچھ چیزیں delete ہو جائیں گی so اسی لیے یہ کچھ پانچ اس کے بہت ہی بڑے نقصاناتیں so اسی لیے اب آپ کو یہ تو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کونس کونسا وٹس اپ use کرنے ہیں like جو موڈز ہیں اب میں نے آپ کو بتایا وٹس اپ موڈز وٹس اپ موڈ بیسکلی ہے گیا تو بیسکلی جو پلے سٹور پر وٹس اپ اویلیبل ہیں پلے سٹور پر دو ہی وٹس اپ اویلیبل ہیں ایک اوفیشل وٹس اپ میسنجر and then second وٹس اپ بزنس تو ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی وٹس اپ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ہو گئے موڈز یعنی کہ موڈیفائیڈ موڈیفائیڈ سے نکلے ہیں موڈ تو اس لئے انہوں کو آپ لوگوں نے ہرگز استعمال نہیں کرنا ان سے آپ کا کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں وہ تو میں آپ کو الڈی بتائی چکا ہوں and ان سے آپ کو لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بیان ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ اپنا دھیان رکھنا ہے and آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو اوفیشل وٹس اپ ہے وہی آپ لوگ استعمال کریں اوفیشل وٹس اپ کے اندر آپ لوگوں کو ایک تو سیکیورٹی دیکھنے کو ملے گی number two یہ لیگل ہے and official وٹس اپ ہے number three آپ کا اکاؤنٹ تو کبھی بیان ہوگا ہی نہیں and number four and to end encryption آپ کو یہاں پر ملے گی and number five of course یہ کوئی ویرس نہیں ہے نہ ہی کوئی سپیم ہے بلکہ یہ ایک اوفیشل وٹس اپ اپلیکیشن ہے تو آپ امید ہے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کون سا وٹس اپ ہم یوز کریں کون سا وٹس اپ بیسٹ ہے کون سا سیف ہے کون سا لیگل اور اوفیشل ہے of course ان ساروں کا جواب ہے only official وٹس اپ وٹس اپ وٹس اپ بزنس لیکن وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دونوں وٹس اپ جائے وہ لیگل اور اوفیشل ہیں کوئی بھی وٹس اپ کا موزد استعمال کر رہے تھے like gb وٹس اپ pink وٹس اپ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ان کو ابھی ڈیلیٹ کر دیں اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں and then آئے اوفیشل وٹس اپ پر وہ بھی play store سے کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ اینڈ اکاؤنٹ آپ کا سیف رہے گا اور جو آپ لوگ میسیجز کرو گے وہ سارے سارے سیکیور رہے گی اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی سیکنڈر جو ایسے وٹس اپ استعمال کرتے ہیں تو بس میں ملوں گا کسی ویڈیو میں بائی بائی